ہائی ہیلو فینڈ ویلکم بیک ٹو بائی چینل تانوی کی چنچول میں آج سبھی کا مہت ویلکم ہے تو آج پھر ایک نیو ریسی پیاب میں ساتھ سیر کرنے والی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے بھنڈی تو آج سبھی کو پتا ہے کہ جس طرح سے موسم چینج ہوتا ہے اسی طرح سے سبجیاں بھی موسم کی اکورنگ چینج ہو جاتی ہے تو گرمیاں شروع ہو گئی ہے اور بھنڈی مارکٹ میں آگئی ہے قدو بھنڈی کیری ایسی سبجیاں گرمیوں کے دنوں میں آ جات جانبیوں کے گوگو ہو آلو ہو انہوں کی زیادہ کھائی جاتتی ہے تو اسی طرح میں ہم بھنڈی کی سبجی کھا رہے ہیں تو اسی طرح بھنڈی بھانڈی بھانڈی ہیں اور بھنا بھنا کسی پانی کے اور بھنا کسی پاوڈر نیمو کے آپ کیسے اجیسٹ کر سکتے ہو کہ بھنڈی کی سبجی ہم بھنا لیں اور بہت ہی تیسٹی لگے تو یہ بھنڈی کی سبجی ہے جو میں کٹ کر کٹ رہی ہوں انہوں کو دو تین بار دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں ان کو اس طرح سے گول گول سائز میں کٹ رہی ہوں آپ کو جیسا سوٹے بل ہو اس طرح سے کٹ لیجیے گا لمبی یا گول جیسا آپ کو اچھی لگے تو یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی گول گول سائز میں میں نے پوری بھنڈیوں کو کٹ لی ہے تو اچھے سی ان کو دھو کے پھر کٹنا ہے بات میں نہیں دھونا ہے کیونکہ پہلے ہی دھونا پ نوشٹک پین تو نوشٹک پین میں ہم ڈالنے والے ہیں تیل تو تیل تھوڑا زیادہ ہی ڈالے کیونکہ اس میں ہم ڈالیں گے تو اس سے زیادہ اچھی ٹیسٹی کرسپی اچھی بنے گی اس سے بھنڈی تو جتنا آپ اس کو جسے اس میں میں نے دو چمچ بڑے دو چمچ ڈالا ہے تیل اور سرسوک اوئل میں بنا رہی ہوں اور گرم ہو گیا تیل اس کے بعد میں میں نے جیرے کا تڑکہ دے دیا ہے اور اب یہ ڈالیوں میں سوپ تو سوپ جرور ڈالیے گا اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ایک بار جرور ڈال کے دیکھئے گا اور یہ سابود دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا ڈالا زیادہ نہیں ڈال لیا اور انہوں کو اچھے سے کرکر ہونے دیں گی تڑکنے دیں گے پھر اس میں تھوڑے ہے اب اس میں تھوڑے سمیح ڈالوں گی ایک پنچھیں گے اس میں ڈالنا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ہری میرچ ہری میرچ ہے دو چاہ ڈالی ہے یہ آپ کے پاس زیادہ ہو تو زیادہ ڈال دیجئے گا کیونکہ بھنڈی میں ہری میرچ ڈالوگی تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ضرور ڈالیے گا زیادہ ہو تو زیادہ بھی ڈال دیجئے گا اور یہ ہے میں نے ڈال دیا ہے پیاج پیاج میں نے قریباً دو بڑے سائز کے کاٹیں ہیں بھنڈی کی سبجی میں بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں اور پیاج کو اچھے سے آپ کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھے سے انہوں کا کلر چنج ہو جائے جب تک آپ کو انہوں کو فرائ کرنا ہے اس کے بعد میں میں اس میں ڈال دے رہی ہوں بھنڈی تو بلکل پیاج کا کلر چنج ہو گیا جس کے بعد میں میں نے ڈالی یہ بھنڈی تو بھنڈی کو ہم اچھے سے اس کو چلا دیں گے اور اس میں ڈالوں گے نمک ڈالوں گے سب سے پہلے اس میں ڈال دیں گے نمک میں اس میں ڈال رہا ہوں کریباً ڈیٹ چمر ہے ڈال دے رہی ہوں канале 1 ڈیٹ چمر ہے Shouldn'tainỗi ڈالا ہے آب میں کچھ نہیں ڈالوں گے نمک ڈال کر سکھ ہم و کلا میں ڈھک ہے دے رہی ہوں بھنڈی اس لو缺 لشنفuvre چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے اور یہ اوٹومیٹکی پانی چھوڑ دے گی ریلیج ہو جائے گا اس میں پانی تو دیکھئے یہ تھوڑی گرنے لگی ہے ہماری بھنڈی اور اس میں میں نے نمک ڈالا تھا اس لیے یہ دیکھئے پانی چھوڑنے لگی ہے اور اوٹومیٹک اس میں جو پانی ہوتا ہے بھنڈی کا اور نکلنے لگا ہے تو ہماری سب جیوسی سے آسانی سے پک جائے گی جو اس بھنڈی کا پسی ناغو سے پک جائے گی اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں سوکے مسائلے جو اس میں بلکل نورمل کم مسائلے پڑھتے ہیں اس میں بہت ہی تیشتی لگتے ہیں بھنڈی کی سبچی اب میں اس میں ڈال دے رہی ہوں ہلدی پاوڈر تو ہلدی پاوڈر کریبن میں نے آدھا چمچی ڈالا جاتا نہیں ڈالا ہے اور لال میریچ پاوڈر ڈال رہی ہوں تو لال میریچ پاوڈر میں کریبن ایک چمچ ڈالا ہے میں نے اور ایک چمچ اب میں اس میں ڈال دی رہی ہوں अب میریچ پاوڈرکビن میں نے جنادے ہو اور اس کو اچھے سے چلا دیں گے اس کو چلا دینا ہے اب میں اس میں کیا ڈالوں ہوں نہ امچھر پاورڈر ڈال رہی ہوں تو امچھر پاورڈر نہ ہو تو آپ اس میں جو کیری ہوتی ہے کیری کی خٹائے ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے طکڑے کر کے آپ ڈال دیجئے کچھ عامی ہوتی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے طکڑے کر کے ڈال دیجئے اس سے بھی بہت ہی اچھا flavor آتا ہے آپ کی پاس ہمچور پاوڈر نہ ہو تو ایسے ایجیسٹ کر سکتے ہو آپ کی پاس کیری نہ ہو تو ہمچور پاوڈر ڈال دیجئے جو آپ کی مرجی ہو یہ آپ کی پاس دونوں ہی نہ ہو تو لاشٹ میں بننے کے بعد میں اس کو نیمو ڈال کی کھائی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے نیمو لاشٹ میں ڈالنا ہے یہ آپ کو نیمو ڈالنا ہو تو تو یہ دیکھئے ہماری بھنڈی کی سبجی بلکل بن کے ریڈی ہو گئے تو یہ ہماری بھنڈی کی سبجی بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہ ہماری بھنڈی کی سبجی ہے جو ہم نے سوکی والی بنائی ہے یہاں آپ کو اور بھی بھنڈی کی سبجی کی ریسیپی دیکھنی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کئی طرح سے بنتی ہے بھنڈی کی سبجی آپ کو ضرور بتاؤں گی یہاں ہماری بھنڈی کی سبجی بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی میں اوکی بائی فرینڈ